یو ج آف واج ور پلس ایویل ٹو اس کی اندھی پہچان ہوتی ہے پاتا تھا پاتی تھی پاتے تھے یا پھر پایا پائی پائے یا پھر لائک تھا یوگ تھا سکچم تھا یا پھر سمرتھ تھا آئیے اس کا رول دیکھتے ہیں اس کے رول کے لئے سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ اس کے بعد آئے گا واج ور اور اس کے بعد آئے گا ایبیل ٹو اور اس کے بعد آئے گی بھر پی فرسٹ رانگ اور لاسٹ میں آئے گا اوبجیکٹ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ووج آئے گا آئی کے ساتھ بھی ووج آئے گا اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ور آئے گا یدی باب نگیٹو ہو تب سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ووج یا ور آئے گا اور اس کے بعد نوٹ ایویل ٹو آئے گا اور اس کے بعد برگ بھی فرس ٹروم آئے گی اور اس کے بعد اوبجیکٹ آئے گا نگیٹو سینٹنس کو ہم اس پرکار سے بنا سکتے ہیں جیسے کی سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ اس کے بعد آئے گا واجی اوار اور اس کے بعد آئے گا انیویل ٹو اور انیویل ٹو کے بعد آئے گی برگ بھی فرسٹ ورم اور اس کے بعد آئے گا اوبجیکٹ گائز نوٹ ایویل ٹو کی جگہ انیویل ٹو کا پریوک کیا جا سکتا ہے اور یدی واق انٹرو گیٹو ہو تب سب سے پہلے واجی اوار آئے گا اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا اور اس کے بعد ایویل ٹو آئے گا اور اس کے بعد برگ بھی پرس ٹوم آئے گی اور لاشٹ میں اوبجیکٹ آئے گا اور اس کے بعد کشن مارک آئے گا آئیے اسے ایک جامپلز کی مادیم سے اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں میں یا ایک کار کھریدنے میں اسمرت تھا یا پھر میں یا ایک کار کھریدنے میں سمرت نہیں تھا I was not able to buy this car I was not able to buy this car یا پھر I was unable to buy this car I was unable to buy this car میں جانے میں سکچم تھا I was able to go I was able to go وہ دوڑنے میں سکچم نہیں تھا He was not able to run He was not able to run یا پھر He was unable to run He was unable to run وہ ہندی نہیں بول پاتے تھے They were not able to speak ہندی They were not able to speak ہندی یا پھر They were unable to speak ہندی They were unable to speak ہندی بچے کرکٹ کھیل پائے The children were able to play کرکٹ The children were able to play کرکٹ بھارت یا میچ جیت پایا India was able to win this match India was able to win this match وہ اس کار کو کرنے کے لائک تھا He was able to do this work He was able to do this work میں اسے سمجھانے میں یوگ تھا I was able to explain him I was able to explain him میری دادی گھٹنے نہیں موڑ پاتی تھی My grandmother was not able to bend her knees My grandmother was not able to bend her knees یا پھر My grandmother was unable to bend her knees My grandmother was unable to bend her knees میں انگریجی بولنے میں اسمرت تھا یا پھر میں انگریجی بولنے میں سمرت نہیں تھا I was not able to speak English I was not able to speak English یا پھر I was unable to speak English I was unable to speak English کیا تم مجھے دیکھ پائے Were you able to see me Were you able to see me نہیں میں آپ کو نہیں دیکھ پایا No I was not able to see you No I was not able to see you یا پھر No I was unable to see you No I was unable to see you ہم اسے ہرانے میں اسمرت تھے یا پھر ہم اسے ہرانے میں سمرت نہیں تھے We were not able to defeat him We were not able to defeat him یا پھر We were unable to defeat him We were unable to defeat him کیا تم بچوں کو پڑھانے میں یوگ تھے Were you able to teach the children Were you able to teach the children کیا تم ڈانس نہیں کر پاتے تھے Were you not able to dance Were you not able to dance یا پھر Were you unable to dance Were you unable to dance ہم وہاں نہیں جا پاتے تھے We were not able to go there We were not able to go there یا پھر We were unable to go there We were unable to go there تو فرینڈس آج کی ویڈیو بس اتنا ہی I hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور واج ور پلس ایویل ٹو کا پریوگ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا یا دی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کومنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی اسٹرکچر کے ساتھ Till then take care Thank you for watching ملتے ہیں